ویلکم ٹو ہسٹوریکل سٹی آف سندھ امرکوٹ آج میں آپ کو امرکوٹ سٹی وزٹ کرواؤں گا اور ہم لوگ ڈرائیو کریں گے امرکوٹ سٹی میں اور میں آج آپ کو امرکوٹ کی گلیاں دکھانے جا رہا ہوں امرکوٹ کے بازار امرکوٹ کا کلچر ٹریڈیشن ہم لوگ ایکسپلور کریں گے اس ویڈیو کے اندر تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ڈرائیو اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے سیگمنٹ ڈرائیو ادمی میں ابھی ہم لوگ گورنمنٹ ہائر سکول نمبر ون امرکوٹ روڈ پر ڈرائیو ہم نے سٹارٹ کی ہے یہ جو محلہ یہاں پر ہے وہ ادھے پوری محلہ کہلاتا ہے اور یہ جو روڈ ہے ہم لوگ اس روڈ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی بلوک کا کام کیا گیا ہے امرکوٹ شہر جب آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر میجورٹی میں جو سٹی کے اندر بلوک لگائے گئے ہیں اور جس سے شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوا ہے یہ ساری کافیشیں یہاں کے جو امرکوٹ کے جو چیرمن ہے خالی صراج سمرو صاحب اور یہاں کے ایم پی اے امیر علی شاہ صاحب ان کی کافیشوں کا نتیجہ ہے جو شہر کے اندر جو انفرائی سٹریکچر کے اوپر کام کیا گیا ہے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ امرکوٹ کا خوصہ مولہ ہے اور ہم لوگ خوصہ مولے کے اندر ڈرائیو کر رہے ہیں یہاں کے ٹریڈیشن آپ کو میں بتاتا چلوں یہاں کا کلچر یہ دیکھیں جو تھلے ہیں جو یہ باہر جو گھروں کے بنائے جاتے ہیں اس کے اوپر آپ کو روڈ جو ہے بیٹھے ہوئے لوگ نظر آئیں گے اور یہاں کا یہ ٹریڈیشن ہے کلچر ہے یہاں پر جو ہے وہ لوگ اسی طرح سے بیٹھ کر گپشپ لگاتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بچے بھی یہاں پر کھیل رہے ہیں چھوٹی چھوٹی سے گلیاں ہیں جہاں پر آپ ڈرائیو کرتے ہیں ابھی ہم لوگ بزار کی طرف موف کر رہے ہیں امرکوٹ ڈسٹرک کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امرکوٹ پاکستان کا واحد ڈسٹرک ہے جو ہندو پاپولیٹڈ ڈسٹرک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بچہ کتنی خوبصورتی سے اس رکشہ کے اوپر چڑھائے لیکن کوئی آسا بھی ہو سکتا ہے یہاں پر اس شہر کے اندر آپ کو یہ چنگچی رکشہ نظر آئیں گے جو کہ یہاں کی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور یہاں اس شہر کے اندر آپ کو یہ جو گائے نظر آ رہی ہیں یہ یہاں اسے رولو گائے کہا جاتا ہے یہ آپ کو پورے شہر میں نظر آئیں گی جو کہ سارا دن جو ہے وہ شہر کی گلیوں میں جاتی ہیں اور لوگ کیونکہ یہاں پر ہندو پاپولیشن بھی زیادہ ہے تو ان کو پوجا بھی جاتا ہے تو انہیں کھانا دیا جاتا ہے ہر گھر کے آگے جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کو عمرکوٹ شہر کے اندر یہ گائے جو ہے وہ تمام گلیوں کے اندر اسی طرح سے چلتی ہوئی نظر آئے گی ابھی یہ تھوڑا بہت روڈ کا بھی دیکھ سکتے ہیں ٹوٹا پوٹا بھی ہے لیکن کافی کام ہوا ہے یہ میں نے خود اوبزرف کیا ہے یہاں پر ابھی ہم لوگ بازار کی طرف موف کر رہے ہیں بازار ابھی آنے لگا ہے بس میں آپ کو یہاں کا بازار بھی دکھاتا ہوں عمرکوٹ شہر میں جو پاپولیشن ہے وہ اس کا جو ریشو ہے وہ 49% جو ہے وہ مسلم پاپولیشن ہے اور 51% جو ہے وہ ہندو پاپولیشن ہے عمرکوٹ کو اگر منی انڈیا بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ عمرکوٹ کے اندر جو ہندو کلچر ہے وہ آپ کو بہت ہی زیادہ نظر آئے گا یہاں پر جو راجستانی کلچر ہے بسیکلی انڈیا کا وہ آپ کو یہاں پر لیڈیز کے لباس میں لوگوں کے رہن سین میں نظر آئے گا یہاں سے یہ بازار کا ایریا شروع ہو چکا ہے یہ موتی چوک کا ایریا ہے اور ہم لوگ جو ہے ابھی بازار کے اندر انٹر ہو چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دکانیں ٹیلر کی دکانیں ہیں مختلف دکانیں یہاں پر جو ہے دکاندار اپنا کام کر رہے ہیں لوگ جو چنگچی رکشہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب یہ بازار شروع ہو چکا ہے یہاں پر ابھی مزید دکانیں آنا شروع ہوں گی یہ بیسیکلی موتی چوک ہے کیونکہ یہاں پر ہندو پاپولیشن ہے تو یہاں کے نام اکثر آپ کو جو ہے وہ ہندو کے جو نام ہوتے ہیں ان کے اوپر نظر آئیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کپڑے کی دکانیں ہیں یہ عمرکوٹ شہر کا یہ موتی چوک ہے اور میں آپ کو آج سندھ کا ایک ہسٹوریکل پلیس ہے عمرکوٹ سٹی وہ وزٹ کروانے جا رہا ہوں اور آپ کو بہت ہی مزا آ رہا ہوگا اور ابھی ہم لوگ یہ یہاں کا بازار یہ شاہی بازار کا انٹر یہاں آپ انٹر نگاڑی نہیں لے کے جا سکتے وہ چھوٹی گلی ہیں لیکن میں آپ کو ابھی ہم لوگ لیڈیز جو مارکٹ ہے عمرکوٹ کی اس طرف ابھی ہم موف کر رہے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ ہم بازار کی طرف موف کریں گے یہ صرف بازار کا ایک ٹش تھا جو میں نے آپ کو دیا ہے یہاں پر دیکھیں ٹرانسپورٹ کے لیے یہ جو اس طرح کی بائیک اور پیچھے ٹرولی لگا کر استعمال کی جاتی کیونکہ چھوٹے یہ راستے ہیں یہ ماشاءاللہ عمرکوٹ کے لوگ بڑے ہی جو مہمان نوازیں یہ دیکھیں دیکھ کر انہوں نے سلام بھی کیا ہے اور جو ہے راستہ بھی دیا ہے تو یہ یہاں کا کلچر ہے ٹریڈیشن ہے بہت ہی پر امن علاقہ ہے یہ گلی دیکھ سکتے ہیں کتنی چھوٹی سی گلی ہے یہاں پر گھر اچھا دوسری امپورٹنٹ جیز آپ گھر دیکھیں یہاں پر جو انفرائسٹیکچر ہے وہ بہت اچھا کیا ہوا ہے یہاں پر لوگوں کا خیال ہو یہ ہوتا ہے کہ عمرکوٹ شہر کے اندر شاید جو گھر وغیرہ ہیں کچھے مکانات ہوں گے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پکے مکانات ہیں یہ دیکھیں میں جو آپ کو بات کر رہا تھا ہے ہندو ٹریڈیشن کے حوالے سے یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو لیڈیز ہیں وہی اپنے ٹریڈیشن کے لحاظ سے انہوں نے جو ڈریسنگ کی ہوئی ہے ابھی چونکہ ہم لیڈیز مارکٹ ہے یہ رانہ کی چوک کہلاتا ہے ہم رانہ کی چوک میں جو ہے امہ آئیشہ جو ہے لیڈیز مارکٹ ہے وہاں پر ہم لوگ ابھی موو کر رہے ہیں وہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے اب یہاں پر آپ کو دکان نظر آنا شروع ہو جائیں گی آپ یہ ٹریڈیشن دیکھ سکتے ہیں لوگ جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں تھلوں پہ اپنے گھروں کے باہر گفشپ لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ خوبصورت ایک عمرکٹ کی ٹریڈیشن ہے اور یہاں بچے دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح سے بے خوف ہو کر گھومتے ہیں مطلب حالات نہ سنیچنگ ہیں نہ یہاں پر کسی طرح اور طرح کے حالات خراب رہتے ہیں مطلب آپ پر امن ہیں یہاں پر مذہب ہم آنگی آپ کو نظر آئے گی یہاں پر جو ہندووں کے جو تہوار ہیں وہ اسی طرح سیلیبریٹ ہوتے ہیں جس طرح انڈیا میں سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں اب یہ مارکٹ لیڈیز شروع ہو چکی ہے یہ رانو چوک کلاتا ہے عمرکوٹ میں یہاں سونار کی دکانیں لیڈیز کے مارکٹیں اور امہ آئیشہ کے نام سے جو ہے وہ لیڈیز مارکٹ عمرکوٹ کی سب سے پہلی بنائی گئی ہے اور یہاں پر آپ کو لیڈیز بھی نظر آئیں گی جو کہ مارکٹ میں جو کام کرتی ہیں ابھی چونکہ ہم لوگ اب یہ مارکٹ بھی ایکسپلور کر رہے ہیں اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ صبح کا وقت ہے دس گیارہ بجے کا وقت ہے اور یہاں پر کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں یہاں کاروبار صبح کے اوقات میں ہوتا ہے دوپہر میں پھر کاروبار ہلکا ہوتا ہے اور شاب میں پھر مغرب تک کاروبار ہوتا ہے اس کے بعد دکانیں بند ہو جاتی ہیں یہ لیڈیز مارکٹ ہے ساری آس پاس شاپس بنی ہوئی ہیں یہاں لیڈیز جو ہے وہ خریداری کرتی ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈیز یہ خریداری کر کر نکل رہی ہیں یہاں کا ٹریڈیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں بلکل انڈین کلچر آپ کو نظر آئے گا یہاں پر ساریوں میں لیڈیز نظر آئیں گی راجستانی کلچر نظر آئے گا ہاتھوں میں چوڑیاں جو بڑی بڑی راجستان میں پہنی جاتی ہیں وہ نظر آئے گی عمرکٹ شہر جو ہے وہ صرف ہسٹوریکل پلیس ہی نہیں بلکہ یہ ہسٹری کی کتاب بھی ہے یہاں اس شہر سے بہت ساری ہسٹوریکل جو کہانیاں ہیں وہ آپ کو ملیں گی جن میں عمرکٹ کا قلعہ ہے عمرکٹ فورٹ جو کہ عمر سومرو کے نام سے عمر ماروی کی لوگ داستہ اسی شہر سے جڑی ہے اگر اکبر مغل بادشاہ اکبر جو تھے ان کی پیدائش بھی عمرکٹ میں ہوئی ہے ان کا بھی کوبہ بنا ہوا ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ جو اگر سہرائے تھرکی بھی بات کریں تو وہ بھی عمرکٹ شہر سے ہی آ اس کا تعلق ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم ممل رانو کی جو لوگ سٹوری ہے مطلب جو رومینٹک سٹوری وہ بھی یہاں سے ہی تعلق رکھتی ہے ممل رانو کی آپ اسے بھی پڑھیں بہت ہی انٹریسٹنگ ہے یہ عمرکٹ کا پرانا بازار ہے دکانیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بنی ہوئی ہیں یہ سمجھ لیں کہ انیشل بازار یہ تھا عمرکٹ شہر کا اور ابھی جو ہے ہم لوگ اس بازار کے اندر انٹر ہو رہے ہیں اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں باہر پانی کا کولر ہر دکان کے باہر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے عمرکٹ شہر کے اندر اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے انتظام کیے ہوئے ہیں یہ قلعہ بھی جو ہے عمرکٹ کا بس تھوڑا سا آگے جا کے لیفٹ سائٹ پر عمرکٹ کا قلعہ بھی آ جاتا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح صبح مورننگ کے اوقات ہیں لوگ اپنی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ خریداری بھی کر رہے ہیں میں آپ کو یہ عمرکٹ شہر کی گلیاں دکھا رہا ہوں عمرکٹ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے سندھ کا اور یہ سندھ کے لیے جو ہے وہ عمرکٹ شہر باعث فخر بھی ہے کیونکہ اس کی جو تاریخ ہے ٹرڈیشن کلچر وہ بہت ہی مختلف ہے یہاں پر ہر جو دس میں سے آٹھ دکانیں آپ کو جو ہے وہ نون مسلم جو ہمارے بھائی ہیں ہندو بھائی ہیں ان کی ملیں گی اور یہاں پر دیکھیں کلچر کے حساب سے چیزیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہار وغیرہ جو شادیوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ابھی ہم لوگ کی عمرکٹ کے بازار میں جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ میں آپ کو دکھاتا چند دیکھیں سبزیاں کس طرح سے جو ہے ٹھیلوں کے اوپر رکھی گئی ہیں اور لوگ جو ہے وہ سبزیاں کھرید رہے ہیں اور سیل کی جا رہی ہے یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے رکشہ چنگچی استعمال کی جاتی ہے اور میں آپ کو یہ ابھی ہم لوگ بازار کا جو ہے وہ دکھاروں میں آپ کو ڈرائب کر رہے ہیں ہم لوگ اور یہاں کے لوگ بڑے ہی زبردست قسم کے لوگ ہیں مہمان نواز لوگ ہیں فروٹ کے ٹھیلے آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگ اپنی آمد و رفت کے لیے جو ہے یہاں پر پینٹ شرٹ میں بھی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں شلوار کمیز میں بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اچھے سپر اسٹور بھی بنے ہوئے ہیں عمرکورٹ شہر کے اندر عمرکورٹ کا جو کلچر ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہے عمرکورٹ سٹی کا یہاں پر آپ کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جب آپ شہر میں آئیں گے رہیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ مزا ہے گا یہاں پر میں آپ کو پتاؤں کہ جس طرح دوسرے شہروں کے اندر بہت ہی نفسہ نفسی آپ کو نظر آئے گی عمرکورٹ شہر میں اس لیول کے آپ کو نفسہ نفسی نظر نہیں آئے گی لوگ کوپریٹیو ہوتے ہیں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے یہ عمرکورٹ کی مدینہ مسجد ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ جو عمرکورٹ کی یہ کہلیں گے بہت پرانی مسجد ہے مدینہ مسجد مرکزی مسجد ہے عمرکورٹ شہر کی یہ دیکھیں ابھی صبح کے وقت آتے ہیں تو یہ جو لوڈنگ ان لوڈنگ کا جو کام کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اب دکانوں کے اوپر جو مال سپلائی کیا جا رہا ہے اس کے لیے یہ یہاں پر بائیک کے ساتھ ہی ایک لگایا جاتا ہے ٹرولی اور پھر اسے سپلائی کیا جاتا ہے اس شہر کے اندر دکانوں کے اوپر جو ڈسٹریبوٹر ہیں وہ اسے جو ہے سپلائی کرتے ہیں عمرکورٹ شہر میں ہم لوگ ابھی ڈرائیو کر رہے ہیں عمرکورٹ سٹی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اپنی ایک یونیک جو آئیڈنٹیٹی بھی رکھتا ہے عمرکورٹ کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو مغل بادشاہ اکبر جو ہے وہ عمرکورٹ سٹی میں ان کی پیدائش بھی ہے اس کے علاوہ عمرکورٹ جو ہے وہ پاکستان کا واحد ہندو پاپولیٹڈ ڈسٹریک ہے اس کے علاوہ عمر سومرو کی جو لوگ داستہ ہیں وہ بھی اسی شہر عمرکورٹ سے تعلق رکھتی ممل رانوں کی بھی جو لوگ داستہ ہیں وہ بھی اسی شہر سے تعلق رکھتی ہے تو عمرکورٹ کو میں اسی لیے تاریخ کی کتاب کہتا ہوں اور مجھے بڑا ہی مزہ آتا ہے اس شہر کے اندر جب میں یہاں آتا ہوں اور یہاں پر لوگوں سے ملتا ہوں اور اپنی ویڈیوز کو بناتا ہوں تو یہ ابھی ہم لوگ جو موٹی چوک میں ہیں پی کے پراغانی کے سامنے مسجد ہے اسی مسجد کے ساتھ ہی مندر ملے گا آپ کو تو مذہبی ریلیجیس جو ہم آنگی ہے وہ اس شہر سے بہتر آپ کو کہیں نہیں ملے گی یہاں پر سب سے زیادہ مندر ہیں عمرکورٹ شہر کے اندر اتنے مندر آپ سندھ کے یا پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ملیں گے یہاں مسلمان اور جو ہندو ہیں وہ آپس میں بہت اچھے طرح سے رہتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے عمرکورٹ شہر کی اور اگر آپ جب وزٹ کریں گے تو آپ کو بخو بھی اس کا اندازہ ہوگا یہاں پر ہندووں کی قدیم مندر موجود ہیں آج کے سیگمنٹ میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم عمرکورٹ سٹی کو مزید ایکسپلور کریں گے جانے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک بٹن کو کلک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں شکریہ